دوستو فاسٹ بولرز کے ساتھ ساتھ سپینرز بھی اپنی بولنگ سے بلے بازوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں جیسے کہ پاکستانی سپینرز سائید اجمل کے دوسرے اور تیسرے نے پوری ہی دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سپینرز کی دس ایسی ڈیلیوریز دکھائیں گے جو بلے بازوں کو گھما کے رکھ دیتی ہیں لیکن یہ ڈیلیوریز دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سیچن ٹینڈولکر انڈیا کے جانے مانے کھلا رہی ہیں ان کی بیٹنگ سے پوری ہی دنیا واقف ہے لیکن دوہزار چار میں ان کی بالنگ نے بھی سب کو حیران کر کے رکھ دیا تھا دراصل یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ٹیسٹ میچ کھلا جا رہا تھا اور اس میچ میں پاکستان کے 364 پہ پانچ آؤٹ ہو چکے تھے اس دن کی یہ آخری گیند ہوتی ہے اور یہ گیند کروانے والے سیچن ٹنڈولکر تھے جبکہ کھیلنے والے پاکستانی بلے باز موین خان تھے اور سیچن کی یہ گیند اتنی زیادہ گھوم کے جاتی ہے کہ موین خان ہی اسے کھیلتے کھیلتے گھوم جاتے ہیں یہ گیند واقعی جادو جیسی تھی دوستو کرکٹ میں ہمیں اکثر بولر ایسے ملتے ہیں جن کی گیند کھیلنا کافی مشکل ہوتی ہے لیکن کبھی کبار کوئی گیند ایسی بھی نظر آ جائے گی جسے کھیلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے جیسے کہ آسٹیلیا کے بولر جیسن کریڈزا کی ایک ایسی ہی گیند نظر آئی تھی جب انڈیا کے کھلاڑی وی وی ایس لیکسمن بیٹنگ کر رہے تھے اور یہ گیند ان کے آگے سے گھومتی ہوئی ایسے اندر ہو کے آئی کہ ان کو پتا ہی نہیں چلا اور وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ جادوی گیند کوئی بھی نہیں کھیل سکتا تھا دوستو بنگلہ دیشی آل راؤنڈر شاکیب الحسن اپنے گستے کی وجہ سے پوری ہی دنیا میں جانے جاتے ہیں لیکن ان کی بالنگ بھی کسی سے کم نہیں اب جیسے کہ انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کے دوران یہ گیند کرواتے ہیں اور وہ گیند انگلینڈ کے بلے باز آئین بیل کے سامنے سے ایسے گھومتی ہوئی گئی کہ ان کو بھی چکر آگے ہوں گے آئین بیل آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہیں لیکن جاتے ہوئے ان کی آنکھیں حیرانگی میں کھلی ہوئی تھی نمبر سیون ایشلے جائلز ورسز آسٹیلیا دوستو انگلینڈ کے مشہور بولر ایشلے جائلز بھی اس لسٹ میں شامل ہیں کیونکہ ایک دفعہ آسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ میں بالنگ کرتے ہوئے ان کی گیند بھی جادو دکھا جاتی ہے یہ میچ بارہ آگست دو ہزار پانچ میں کھیلا جا رہا تھا اور ایشلے جائلز کی گیند اس قدر پریشان کرنے والی تھی کہ آسٹیلین بلے باز کو سمجھ ہی نہیں آتی اور ڈیمین مارٹن اسی گیند پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بولر کی خوشی آپ خود ہی دیکھ لیں نمبر سکس یاسر شاہ ورسز انگلینڈ دوستو پاکستانی بولر دنیا بھر کے بلے بازوں کو پیویلین واپس بجوانے کے لیے کافی ہیں ان بولرز میں ایک نام یاسر شاہ کا بھی آتا ہے ان کی ایک میجک ڈیلیوری آج آپ کو دکھائیں گے یہ ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے خلاف کھیلا جا رہا تھا اور 135 پہ ان کے چار آؤٹ ہونے کے بعد گیری بیلنس بیٹنگ کر رہے تھے لیکن یاسر شاہ کی گیند ان کی بیٹنگ وہی پہ ختم کر دیتی ہے کیونکہ یہ گیند ان سونگ ہوتے ہوئے اتنی اندر کو آگئی تھی کہ بیلنس دیکھتے ہی آجاتی ہیں کہ آخر ان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے حتیٰ کہ اس گیند پہ کمنٹیٹر بھی جوش میں آجاتے ہیں تو گائز یاسر شاہ کی اس جادوی ڈیلیوری پہ ایک لائک تو بنتا ہے دوستو ویسٹن ڈیز کے بلے بازوں سے پوری ہی دنیا خوف کھاتی ہے لیکن ان کے بالرز بھی اپنی کارگردگی سے دنیا ایک رکٹ کو متاثر کرتے رہتے ہیں اب جیسے کہ بیشو نامی یہ بالر آسٹیلیا کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں بالنگ کر رہے تھے اور آسٹیلیا کے ایک سو چھبیس پہ پانچ آؤٹ ہو چکے تھے اسی دوران بیشو گیند کرواتے ہیں اور جادو سے بھری ہوئی یہ گیند آسٹیلوی بلے باز ہیڈن کو نظر ہی نہیں آتی اور یہ گیند آؤٹ سونگ ہوتے ہوئے سیدھی جا کے وکٹوں کو جا لگتی ہے یہ گیند بھی ہمیشہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی نمبر فور عبدالقادر ورسز آسٹیلیا دوستو عبدالقادر پاکستان کے ان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں جو اپنے وقت کے کرکٹ کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کی گیم آج کے کھلاڑی دیکھ دیکھ کر سبق حاصل کیا کریں گے اب جیسے کہ آج آپ کو عبدالقادر کی زندگی کی سب سے بہترین ڈیلیوری دکھائیں گے دراصل عبدالقادر نے آسٹیلین کیپٹن کیم ہیوز کو اتنی زبردست گوگلی کروائی جو کہ بہت زیادہ انسونگ ہوتے ہوئے وکٹوں میں جا لگتی ہے اس میں کیم ہیوز کا بھی کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ ایسی بہترین ڈیلیوری کسی بھی بیٹسمنٹ سے نہیں کھیلی جانی تھی تو گائز کیا عبدالقادر جیسا کوئی اور بولر آج تک آپ کو نظر آیا ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا نمبر تھری دوستو سری لنکن بولر مرلی ترن کو دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے کیونکہ ان کی بالنگ پوری دنیا کے لیے ایک موجزے کی طرح ہوا کرتی تھی اسی طرح ایک دفعہ آسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے ان کی بال اتنی زیادہ انسونگ ہوتی ہے کہ بلے باز گیند کو ہی دیکھتا رہ جاتا ہے حالانکہ اس وقت آسٹیلیا کا 138 پہ کوئی آؤٹ نہیں ہوا تھا اور آسٹیلی وی بلے باز میچ میں پوری طرح سے چھائے ہوئے تھے لیکن مرلی ترن کی گیند اپنا جادو دکھا جاتی ہے نمبر ٹو شین وارن ورسز انگلینڈ دوستو آسٹیلی وی بولر شین وارن کی حالیہ موت کی وجہ سے پوری دنیا میں سوگ منایا گیا ہے لیکن ایک وقت تھا جب ان کی بالنگ پہ خوشیاں منائی جاتی تھی اب جیسے کہ یہ انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ میں بالنگ کر رہے تھے اور انگلینڈ کا پچیس پہ زیرو آؤٹ تھا شین وارن کی گیند اتنی زیادہ باہر تھی کہ بلے باز نے گیند کو خالی چھوڑ دیا لیکن اس بیچارے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یہ گیند انسونگ ہوتے ہوئے اتنی اندر آ جائے گی کہ اس نے آؤٹ ہی ہو جانا ہے اس گیند پہ خوشیوں کا منظر آپ خود ہی دیکھ لیں دوستو بوم بوم افریدی کا ٹائٹل حاصل کرنے والے یہ پاکستانی آل رونڈر اپنی دھوہ دار بیٹنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن ان کی بالنگ میں بھی ان کی تیز رفتاری ان کی شہرت کی وجہ بن چکی ہے اب جیسے کہ شاہد افریدی اپنے روایتی حریف انڈیا کے خلاف بالنگ کر رہے تھے اور اس ٹیسٹ میچ میں انڈیا کے 135 پہ چار آؤٹ ہو چکے تھے افریدی نے بالنگ کرتے ہوئے انڈین کیپٹن سوروف گنگولی کو ایک ایسی گیند کروائی جس پہ آپ کی آنکھوں کو بھی یقین نہیں آئے گا بلکل ایسے جیسے گنگولی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ آؤٹ کیسے ہو گئے ہیں شاہد افریدی کی یہ بال ایک بہت بڑا ریکارڈ مانی جاتی ہے تو دوستو یہ تھیں کرکٹ کی دنیا میں کروائی گئیں دس ایسی حیران کن ڈیلیوریز جو اس وقت نہ تو بیٹسمنٹ کی سمجھ میں آتی ہیں اور نہ ہی دیکھنے والوں کو یقین آیا کہ یہ بال اتنی زیادہ سپن ہو سکتی ہے تو ان سب میں سے کونسی ڈیلیوری آپ کو سب سے زیادہ حیران کن لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر وڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سریشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں